نندست آت مجود پننے جاتا غلادو مہامناہا لادہ جاتاہا لادنا آنند کا ہے آپ لوگوں نے سائے جب بھی نندسو منایا ہوگا یدی اسی سے نبے قتائیں سنی ہیں تو نششت روح سے ستر پچھتر تو بھاگواتی ہوں گی تو یدی پچھتر بار بھی آپ نے نندسو منایا تو سب میں ہم لوگ جب نندسو مناتے ہیں تو یہی گنگناتے ہیں نند گھر آنند بھے ہو لوگ یہ نہیں کہتے نند گھر چھوڑا ہوا نند گھر ٹابر ہوا لوگ یہ ہی کہتے ہیں نند گھر آنند بھے ہو امرے آراد گردیو ایک بات بہت اچھی کہتے تھے پرماتمہ کی جتنے بھی اوتار ہوتے ہیں وہ سب سچدانند میں ہی ہوتے ہیں سب میں ست چت اور آنند بھرپور ہوتا ہے کنٹو کسی اوتار میں ست پردھان ہوتا ہے تو کسی میں چت پردھان ہوتا ہے تو کسی میں آنند پردھان ہوتا ہے جیسے رام جی کا جنم ہوا یہ ست پردھان ہے بدبیاز جی کا کپل کا ہنس بھگوان کا یہ سب آوتار چت پردھان ہیں کنٹو جو ہمارے لالا کا آوتار ہے یہ آنند پردھان ہے ہمارے آراد گردیو کہتے ہیں سب ارتھرکتے ہوئے آنند کا نام شری خ vigor ہے اللہะصیت آنند کا نام شری خ理вол ہے پرامودت آنند کا نام شری خesque ہے ترانگ آئیت آنند کا نام شری خ Mitte ہے جو آنند ترانگ آئیت ہو مارایت آنند کا نام شری خ felony ہے بابا کلئے سبد پریروک کے آئے گیا ہےется بابا مہامنہ سنسار میں جو رہتے ہیں جن کے من میں سنسار بسا ہے وہ مہامنہ نہیں ہے جن کے من میں پرماتمہ بسا ہے وہ مہامنہ ہے ہمارے نند بابا کے من میں سری کرشن کے اترکت کوئی نہیں تھا اور جو مہاراج ان کو پٹا چلا تو تورت بدوانوں کو بھلایا اور بدوانوں کو بھلا کر کے مہاراج انہوں نے اسنان کر کے ویسے تو ہمارے برجواسی بہت رشیلہ سناتے ہیں بولے پنڈی جی وغیرہ آئے تو پنڈی جی نے کہا کہ دیو بھوتوہ دیوہم یجیت دیوتا کی پوجہ کرنے کے لئے پہلے اپنے کو دیوتا بننا پڑتا ہے بولے ایسے کرو بابا جلدی سے نائے کر کے آؤ آپ بھی تربستہ میں پوجہ نائے ہوئے اور بابا نہانے کے لئے گئے تو مہاراج اتنی جلدی تھی کہ گیلے گیلے کپڑے ہی یہ سودہ میہ کے پرکوشت میں گھسنے لگے کہ چھوڑا کا درشن ہو جائے تو بڑی بوڑیوں نے کہا کہ بابا تو باہر چل ایسے درشن آئے ہوئے گو ایسے گیلے گیلے کپڑے لے کر کے جائے گو تو لالا کو مہاراج جکھام ہو جائے گو جا جلدی سے کپڑے پہن کر کے آؤ مہاراج دب کپڑے پہن کر کے آئے سنگار کر کے آئے چوبندی آدھی پہن کر کے آؤ کپڑے پہن کر کے آئے برامان نے پوزن کر آئے اور بدیوت پوزن کرنے کے بعد جب اندر پھر جانے لگے چھوڑا کا درشن کرنے کے لئے تو بڑی بوڑی بولے کہ آج ایسے چھوڑا کے درشن آئے ہوئے گے تو کو بابا گوپی بننو پڑے گو گوپی بابا نے کہا جو بنانو ہو سو بنائے دو مو کو لالا کے درشن کرائے دو تو مہاراج بڑی بوڑیوں نے بابا کو یہ سودہ مہیاں کو لہنگا پہنائے ہو اور لہنگا بھی چھوٹو موٹو لہنگو نہ ہے آج کل تو یہ سکیہ پہلوان سمال بھی نہ سکے چوراسی ہاتھ کو ایک لہنگا چوراسی ہاتھ کو وہ لہنگا بابا کو پہنائے گو مارا چنری ہونی اڑھائے کر سنگار کر کے لے گے سکھیاں ہس کر کے بولی بابا ایسے درشن آئے ہوئے گوپیوں پھر ہو کیسے بولے ٹھمکا لگانو پڑے گو بولے آج تک تو میں نے کبھوں ٹھمکا لگایا ہونا ہے بولے آج تل تیرے کو چھوڑا بہو کہاں ہے پہلی بار چھوڑا ہوا ہے کل ہم دیکھ رہے تھے بابا جی کو بھی ادھر سے ادھر جا رہے تھے ٹھمکتے ہوئے جا رہے تھے کسی اور نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا اتنے آنند میں تھے ادھر سے ادھر تک آئے میں چال دیکھ رہا تھا اور سچمچ میں جیون سری کرشن سے پریپورن ہو اور چال نہ بدلے تو اسو ہی کیسا تو مراج بابا ناچتے بہے خوب ناچ ہوا بعد میں برامنوں کو خوب دینوں دی ہیں اور بھئیہ دھیان رکھنا کالے نسنان سوچاب جہاں مسنسکارہی تپسے جیا کئی چیزیں سمیں سے پویتر ہوتی ہیں جیسے جل سمیں سے پویتر ہوتا ہے برشا ریتو کا جل جب سرد ریتو آتی ہے تو جل پویتر ہو جاتا ہے سریر اسنان سے پویتر ہوتا ہے آپ یدی سریر کو نہلا دو تو پویتر ہو جائے گا اور مراج اندریاں تپ سے باہیابیانتر پویترتہ سے پویتر ہوتی ہیں سب کا الگ الگ ہے اور دھن پویتر ہوتا ہے دان سے دیان رکھنا دھن کو آپ گنگا جی میں شنان کرا کر کے سوچوں کی چاندی کے خوب مراج سلیاں بنوالیں سونے کی سنیاں بنوالیں اور ان کو خوب گنگا جی کی جل سے دھو دھو کر کے پویتر کر کے لاکر میں رکھ دیں تو پویتر ہو گئی نہیں ہوں گی دھن کو پویتر کرنے کا ایک ماتر سادن ہے دان بینہ دان کے دھن پویتر نہیں ہوتا ہے شریر کو اسنان دھن کو دان اندریوں کو تب اور من کو بھگوچ چنتن اور بدھی پویتر ہوتی ہے آتما گیان سے سب کی الگ الگ سادہ نے سب کو پویتر کیا اور جب گوپیوں کو نارین پتا چلا کہ نند کے گھر میں آنند ہوا ہے دیکھو ماتائیں دو پرکار کی ہوتی ہیں یہاں تو ایک ہی پرکار کی ہیں پہلے پرکار کی ہے نہیں ایک ماتائیں ہوتی ہیں پھوہر اور ایک ماتائیں ہوتی ہیں سگھر پھوہر ماتائیں ان کا نام ہے جو کیول اپنے کو سجائے نہ بچوں سے لینا دینا اور نہ گھر سے لینا دینا اور سگھر میں ہی آؤ ہو کی پہلے گھر کو سجاوے میں تو آپ کو بتاؤں ماتائیں کے رسوئی گھر میں جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کیسی ہیں ان کے کپڑوں سے پتا نہیں چلتا ہے رسوئی گھر میں پہنچ جائیں یہ ہماری سب سیوک ڈرتے ہیں رسوئی گھر میں مجھے لے جانے میں کیونکہ مجھے کچھ بھی اب بیوستت ہوتا ہے تو پسند نہیں آ جائے بوجن بنانے کا اوپرہ یہ نہیں کی سرچینیں پورے چوکے میں پھیلا دی گئی ہیں جو وسطو جہاں سے لی جائے وہیں رکھی جائے اور پاتر بھی ایسے نہیں کوئی گندہ پاتری در ادھر پڑا ہوا ہے سگھر اسطری کا پتا اس کی رسوئی گھر سے پتا چلتا ہے کہ وہ کیسا رکھتی ہے رسوئی گھر تو گوپیوں نے تو ہمارا گھر کو سجایا گوپوں کو سجایا سب کو سجا کر اپنے کو سجایا اب کو میں نیویدن کروں کہ پہلے بھارت میں گونگٹ پرمپرا نہیں تھی یہ گونگٹ پرمپرا بھارت میں تب آئی جب بھارت میں منچلے لوگوں کا راجی ہوا منچلہ اس کا نام ہے جن کی درشتی سے بہن نہ دکھتی ہو جن کی درشتی سے بیٹی نہ دکھتی ہو آپ جب آپ بچار کرنا ہماری بہن چاہے کتنا سندر ہو وہ ہمارے سامنے گونگٹ نہیں کارے گی ہماری بیٹی نہیں کارے گی ہماری ماں نہیں کارے گی کندو جن لوگوں کو سممندھ کی قیمت نہیں ہے یہاں تو ایک بار بھی کسی کو ماں کہہ دیں تو لگتا ہے کہ یہ سچ مچ میں ہماری ماں ہی ہے کیونکہ سممندھوں کی قیمت ہے یہ نہیں کہ ہمارا سممندھوں کی قیمت نہ ہو جب یہاں پر منچلے لوگوں کا راجی ہوا تو پھر گونگٹ کی پرمپرا خوب بڑھی پہلے ہمارے آنکھ بھارت کی ماتہ ہیں جب سنگار کرتی تھی تو اب ان سنگار ہوتا تھا ان کا بالوں میں چمپا کے چمیلی کے جہو کے پسپ لگائے جاتے تھے آج بھی آپ کھیرل چلے جاؤ کرناٹک چلے جاؤ تمیل نادو چلے جاؤ آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی نوکرانیاں بھی گھر میں آتی ہیں تو مراج وہ بھی پسپ لگا کے آتی ان گوپیوں نے بھی اپنا سنگار کیا گوپیہ سنشٹ منی کنڈل نسک کنٹھ سندر سندر کانوں میں آپ اوشن دھارن کیے منیوں کے گلے میں آپ اوشن دھارن کیے اور سچمچ میں لالا کا جنم ہو کبھی دھیان رکھنا آپ کے چھوڑا کا جنم ہوتا ہے تو آپ لوگ اچھی ساڑھی پہنتی ہو کی نہیں پہنتی ہو پہنتی یہ کہ وہ کے سادھی بیائے میں جائیں تو دکھانے کے لئے پہنتی ہیں ایسے جب لالا کے جنم جن پر مستوں میں ہو تو اچھی سے اچھی ساڑھی پہننی چاہیے اور سب قیمتی آبوشن نکال لینے چاہیے بھلے چاہے چور لوگ لے جائیں کیونکہ نندوستوں میں چور تو آتے ہی ہے سمال لینا چاہیے کندو اپنے کو سجاد اجا کر منیوں کے آبوشن پہن کر کے مہارا جی گئی بالوں میں پشپ لگا کر کے کندو جب دوڑ کر کے دیویاں جا رہی تھیں سوابھاوی کہے ہاتھ میں ان کے پاتر تھے کیونکہ نندوستوں میں کچھ نہ کچھ لے کر کے جا رہی تھی نانو پاین پانیا تو جب جا رہی تھی کچھ لے کر کے تو تیجی سے چل رہی تھی تو سوابھاوی کہے کہ اگر جوڑا بھی بنا ہوگا تو جوڑا کھل گیا بینی بندی تھی اس میں پشپ لگے تھے تو وہ بھی گرنے لگے پورے راستے میں چمپا چمیلی جہو کے پشپ گرے ہیں گوکل کی گلی گلی میں پشپ گرے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سچ پچھ میں دیوتاؤں نے مہاراج پشپوں کی برشا کی ہے سورگے سے ایک کبھی نے سری حریصوری جی مہاراج ان کا نام ہے انہوں نے مہاراج یہ کبھی لوگوں کی بڑی بدھیب تیبر ہوتی ہے ہم لوگوں سے پرکتی بات نہیں کرتی ان سے پرکتی بات کرتی ہے وہ کسی سے بھی پوچھ لیتے اور کوئی بھی ان کو اتر دے دیتا ہے کبھی ان کی بسیستہ یہی ہے جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کبھی تو ہریصوری جی مہاراج نے پوچھا پھولوں سے اے پھولو اگر گرنا تھا تو تھوڑا دہرے دارن کر لیتے نند بھون میں گرتے اور یادی نند بھون میں گرتے تو نند نندن کے درشن ہو جاتے تم راستے میں کیوں گر گئے ان پوچھپوں نے کہا کہ ماف کرنا جن کے حدے میں سری کرشن کے پرتی اتنا پریم ہے ان کے مستسک میں رہنے کا عدکار نہیں مجھے چرنوں میں رہنے کا عدکار ہے اس لئے میں نیچے گر گیا اور یہی سے باؤ سری ماخن لالچترو ویدی نے لیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سب سے بھی ہماری پرارتھنا ہے اگر اس کو جی نہ پاؤ تو تھوڑا اپنا چنتن بدلو ہم تو ابھی ایک دن من میں آیا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے تو پوشپ کی عویلاسہ جو ماخن لالچترو ویدی نے لکھا ہے پہلے وہ سنا دیتا ہوں ایک پوشپ کی عویلاسہ ہے مجھے توڑ لینا بن مالی مجھے توڑ لینا بن مالی اس پت پر دینا فیک مجھے ماتر بھو میں سیس چڑھانے جس پت جاویں بیر انیک چاہ نہیں سربالہ کے گہنوں میں گوٹھا جاؤں پوشپ کہتا ہے اے بن مالی مجھے توڑ کر اس راستے میں فیک دینا جس راستے سے بھارت کے سینک اجرتے ہو آپ کو بتائیں لوگوں کو سینکوں کی پرتیادر نہیں ہے میں تو سینکوں کو کسی سادو سے کم نہیں سمجھتا ہوں ہم کو تو جب سے یاترہیں چالو کی ہم کو اگر سینک مل جائے تو ہمارا سیٹ کنفرم ہو تو میں ان کو بیٹھالتا تھا اس میں آ جاؤ آج بھی ایک نیوز دیکھ رہا تھا سیاچی نادھی کی مراج ایسے ٹمپریچر میں رہتے ہیں جہاں ہم لوگ جندہ ہی نہیں رہ پائیں گے کیسے اپنے جیون کو بچاتے ہیں اور کیول ماتر بھومی کی رکشہ کے لئے جن ماتا کالال ابھی ملٹری میں ہو اور کسمیر میں ہوگا ان ماتا پتا کو نیند نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں کب کیسی سوچنا آ جائے بائیڈر میں جو بھی ہیں اور وہ مہینوں جیتے ہیں اس سستی کو موت کے سامنے کھڑے ہو کر جیتے ہیں یہ لوگ تو سینکوں کے پرتی بھی ہمارے غردے میں آدھر ہونا چاہیے ان کو آپ کرمچاری مت سمجھو ہم نے بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا تو بہت دکھ لگا مجھے کسی بلٹری مین کا ہاتھ کٹ گیا تھا اس کے بچے کو مارا پڑھائی سہی نہیں مل رہی تھی اس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی تھی ہم کو روپیہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے پورے بھارت کے ایک روپیہ بیکتی ایک سے لیا جائے تو ایک سو تیس کروڑ روپیہ ایک دن میں کھٹا ہوگا اور تیس ایک سو تیس کروڑ روپیہ ایک دن میں کھٹا ہوں اور وہ سینکوں کے بچوں کو سینکوں کے اور ان کی ڈیوٹی چوویس گھنٹے کی ہوتی ہے اب رشتہ چار نہیں کریں گے تو کریں گے کیا ان کمپنیوم آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ان کی چوویس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ان کے لیے بھی جو ہماری سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں ان کی رکشہ سرکشہ کا عبیدائیت تو ہم لوگوں کا ہی ہے ہونا بھی چاہیے اور آدھر ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی پرتی ہمارے اگر نہیں ہوگا ہم نے پہلی بار مہارا جب ہی دیکھا کہ ایدراباد میں گھٹنا گھٹی چار اتیاروں نے ایک بہن کو جلا دیا اس پولیش والوں نے جب ان کو اسی ستھان پر مہارا آپ کو جان کر لگے گا کہ سچے ہی رو وہ سمیں لگے اور سب لوگوں نے ان کو بندن کیا پھولوں کی برشا ان پر ہوئی میں دیکھ رہا تو ہم نے کہا واہ اس پولیش والے کو ہم نے بھی بیٹھے بیٹھے سلوٹ مار ہم نے کہا بہت اچھا کیا ہے ایسا ہی کرنا چیئے اتیار چاریوں کے پرتی اور جب ایسے ڈھنکا ہوگا تو نشیط روح سے لوگ ارے جاتی کے نام پر ہم لوگوں کو بہت 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 یہ امک اہ نہیں دیا جا سکتا اپرادی اپرادی ہے چاہے وہ کسی جاتی کا ہو چاہے کسی مجھب کا ہو اور چاہے کسی کا لال ہو میرا بھی بیٹا ہو سکتا ہے میرا بھی بھائی ہو سکتا ہے اس لئے مہاراج ایک بات اتنی سندر ایک قوی نے لکھی تھی ادھکار پا کر مون رہنا یہ مہا دس کرم ہے نیائیارت اپنے بند کو بھی دنڈ دینا دھرم ہے چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو ہمارا بچہ ہو ہمارے سارے اپنے ہیں ہم کو کبھی نہیں لگتا کہ کسی کا بچہ دوسرے کا ہے کنط ہم کو سب اپنے بچے لگتے ہیں کنط اگل گلت کام کرتے ہیں دنڈ ہونا ہی چاہیے یہاں پر مہاراج پسپوں کو بھی نندن کیا گیا بعد میں مہاراج گوپیاں گئی نند بھون میں اور انہوں نے جا کر سی سام سندر کو پرنام بھی کیا ہیں آشرباد بھی دیا ہے آوا دنت بچی ترانی باد ترانی مہو سوے کرشنے بسوے سورے ننتے نندس برج مانگتے گوپیاں سب اکھٹی داود آدھا کے برج کے راجہ ہیں بل داود میں تو جس دن داود داود کا جنم ہوا تھا ہمارے تو ساید بچے چلے آئے تھے مجھے کہیں جانا تھا تو رکا تھا بہت آگرے سے ان لوگوں نے جو کا دوسری دن دوسری جگے کتھا تھی لیٹ پہنچے مہاراج کنتو ہم نے دیکھا ایسا اسو آج تک نہیں دیکھا تھا ڈرام میں دہی اس میں حلدی دود سم ملا کر رکھا گیا تھا کئی ڈرام اور مہاراج آپس میں ایک دوسرے کی اوپر ڈال رہے تھے لوگ ایسے یہاں ہو رہا ہے نندو مہا مناستے بیوباسو لنکار گودھنم سب لوگ خوب آنند منا رہے ہمارے بردو سناتے ہیں کہ ایک نبی اسی سال کی سو سال کی کوئی بردہ تھی گوپی اس کو جب پتا چلا کہ نند کے گھر میں کچھ ہوا ہے تو لٹھیا ٹیک تی بھئی نند بھون میں گئی اب دیکھا کہ وہاں چھوڑا چھارے تو چاوڑے سب دھوم مچائے رہے گوپیا ناچ رہی ہیں گا رہی ہیں تو کمر سیدھی کر کے بار بار پوچھتی کعب ہے کیا ہوا ہے اب کسی کو مہارج کہاں اوقاس تھا جو کعب ہے کا اتر کتر دے سب لوگ ناچ نے گانے میں لگے ہوئے تھے کوئی اس کا اتر دے نہیں رہا تھا بار بار پوچھتی تھی کعب ہے ایک نٹکھٹ گوپال تھا اس نے کعب دادی کا اتر میں دھونگو مہارج مانکھن کا لندہ لیا گول سا لڈو سا بنائے لیو واقع اوپر پسی مصری لگائے لئی اور ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا جب دادی نے پوچھا کعب ہے تو بہیو میں مک کھلے تو مہارج ایسا نسانہ مہارج دادی کے سیدھے مک میں گیا اب انڈیا کے تھتو دانت نائے ہتے تو مہارج تورت مصری اور مانکھن جب اندر گیا مک میں سواد آیا اپنے آپ کہنے لگی آنند بہیو آنند بہیو جب مک میں سری ملے تو اپنے آپ نکلے آنند بہیو ایسے سب آنند بنائے رہے ہیں دیکھو ہماری پرارتھنا ہے بہرات کی سنسکرتی بہت عدبوت ہے اور سب کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے میں انبھو کیا پورے بھارت کو اب دیکھو یہ مہاریشت میں ناریل نہیں ہو رہا ہے کیرل میں ہوتا ہے کینٹو یہاں پوجہ میں ناریل کا پریوگ ہوتا ہے اس لئے آپ ناریل سری فل مگاؤگے تو یہاں کا پیسہ وہاں جائے گا یہ پورا سب لوگ جوڑے ہیں بیاب آرش سے اب اسے کئی لوگ کہتے کہ مہاریج یہ کتھا سے اب جوڑا بیچار کرو کتنے لوگوں کو بیاپار ملتا ہے ایک نہیں کئی لوگوں کو اب کتھا ہو رہی باہر بہت سارے لوگوں نے دکانے لگا رکھی ان کو بیاپار ملتا ہے جس کا پندال ہے اس کو ملے گا اس کے ساتھ میں کتنے کرمچاری لوگ ہیں ان کو ملے گا بجلی والے دو جن نے کتنے لوگوں کو جیوکا دی آپ جراب بچار کی کبھی مت سوچ اس سے کیا ملتا ہے اس میں کتنے لوگوں کو لاو ملتا ہے اور ہم لوگوں کو تمہارا جیون جینے کی خورانک ملتی ہے اور جب بھی غصو ہو سب کو خود دارتا سے دینا چاہیے دیکھو پہلے سادی بیاؤ ہوتا تھا تو نائی کو باری کو یہ سب لوگ جتنے سیوادار تھے سب کو نچھاور ملتی تھی اب وہ نچھاور ملتی تھی تو ان کی جیوکا جلتی تھی سوا بھاوی کہ بھگوان سے خوب پرارتھ نہ کریں گے کہ ایک سال میں دو دو سادیاں ان کے کا دیکھ کر دینا چھی جو مہاراج کنجوس بن کے رہتا اس سے کوئی پسند نہیں رہتا کوئی خوش نہیں رہتا ہے سب کو مہاراج ادار وقتی ہی اچھا لگتا ہے دیتا ہوا وقتی اچھا لگتا ہے مانی سے ہانس سے بھابا نے سب کو دیا نائی کو دیا بھاری کو کو دیا بھاٹ کو دیا برامنوں کو دیا سب کو دیا ایسا کوئی وقتی نہیں رہا بدھی جیویوں کو بھی دیا یہ پترکار لوگ بدھی جیوی ہیں کہ اپنی بدھی کا ہی بیاپار کرتے ہیں لوگ اپنی لیکھنی کی آدھار پرمہ راج کماتے تو پترکاروں کو بدھی جیویوں کو بھی سب کو بھئی یہ بھی دیان دینا چاہیے اور بہت گوھر سے دیان دینا چاہیے کوئی چھوٹا سا دینا چاہیے میں تو کئی بار بچار کرتا ہوں دینا روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کا بھی بہت بڑی آسادھن ہے ایسے تو ابھیمان کی کارند منائی نہیں جا سکتا کم سے دینا اس کو جوڑ لو ہم نے تو کتنے روٹھے لوگوں کو منایا ہے حسو میں اپنے آشتر میں حسو ہوتا ہے ہم سب کو منا لیتے ہیں آ جاؤ سب سامل ہوں اس میں اس میں ایک بات دیان دینے لائک ہے سماج کی استطی سے میں نبیدن کر رہا ہوں ایک بار میں اپنے بمبی میں تھا اسرم میں گردیو تھے ہمارے ساتھ میں ایک ماتا جی کا ساٹھما جنب دن تھا اور وہ کیک کٹا جا رہا تھا گردیو کے سامنے کیک رکھا تھا ایک ای ان کو بہو کین تو ادھر سب لوگ ہپی بیڈے منا کر کے دیپ بجھا رہے جلا رہے تھے میں نے دیکھا کہ بہو سامل نہیں ہوئی تو میں گیا دیکھنے کی گئی کہا آئی تو بہی تھی کیک لے کر کے گئی کہا تو دیکھا کہ بغل والے کمرے مو فپک فپک کر رہی تھی میں نے پوچھا دیدی کیا ہو گیا تمہیں بولے ممہ نے ہم کو کہا کہ تم ہٹ جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے سے تو ہمارے گھر میں پنوتی ہو جب سے تم آئی ہو سب سے گھر کا محول خراب کر کے رکھ دیا ہے تو بولے ہم کو بہت خراب لگا تو میں رو رہی ہوں میں اس سمیں تو کچھ نہیں بولا سمجھایا اس کو کہ کوئی بات نہیں بعد میں ماتا جی سے میں نے پرارتھنا کی کہ ماں یہ کیک ویک کاٹنے سے کچھ نہیں ملے گا ارے کم سے کم آپ ایک بہو کے حردے کو دکھا کر کے تم کو کونسا آنند مل گیا جی یہی سمیں تھا کہنے کا پھر انہوں نے گلتی مانگی ایسے سمیں میں تو دوست دیکھنا نہیں چاہیے نردوست بن کر کے اپنا لو اور سمان دینا سیکھو نرے ناب سب سے ہماری پرارتھنا ہے بھگوان رام کو وہ بہت پسند ہے جو سب کو سمان دیتا ہے اور سم سمان چاہتا نہیں سب ہی مان پرد آپ امانی سب ہی مان پرد آپ امانی بھرت پران سمتے مم پرانی آپ بابا سے سمان دینا سیکھیں نند بابا نے دیکھا کہ میرے گھر میں سب آئے ہیں سیمنت آئے ہیں لوگ اسو میں درشتی گئی اس گھر میں رہنے والی روحنی نہیں آئی نند بابن میں روحنی میا رہ رہی تھی کہ ان دو اسو میں سامل نہیں ہوئی اسو میں کیوں سامل نہیں ہوئی ایک تو پروشت بھرتی کا دھرم کا پالن کر رہی تھی یہ یہ پروشت بھرتی کا دھرم کسے کہتے ہیں جب پتی پردیش میں ہو اس طریقو فیر سنگار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سنگار پتی کے لیے ہے بجار کے لیے نہیں ہے اور دوسرا کام دوسرے کے گھر اسو میں سامل نہیں ہونا چاہیے پرگریہ یانم تجید پروشت بھرتی کا دوسرے کے ساتھ ہسی مجاک بھی نہ کرے پتی کی ستہ میں تو ہسی مجاک اس کو سوبتہ ہے کن تو پتی کے ابحاؤ میں ہسی مجاک نہیں ہونا چاہیے گمبیر رہنا چاہیے ان کے پتی تو جیل میں تھے روہنی کے اس لیے وہ نہیں آئی تھی اور کئی آچاریے مانتے ہیں کہ روہنی کو ایک ورش پہلے ایک چھوڑا ہوا تھا تھا تو بہت سندر گورانگ برن کا تھا نقص سکھ تک سندر تھا کن تو اس چھوڑے نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی روہنی کو لگا کہ ایسے بالک کو لے کر کہ ہم اس سو میں جائیں گی تو لوگ ہمارے لالا کو دیکھ کر دکھی ہو جائیں گے یہ سکھ کا سمیں اس لئے دکھ کی چرچہ کرنا وہاں پھیلانا یہ اچیت نہیں ہے اس لئے نہیں گئی تھی کن دوبارے بابا بابا ایسے وقتی کے گھر میں پرماتمہ تھے بابا ہمارے گئے روہنی کے چنوں میں سر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر کہ بھولے روہنی جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے گھر میں باہر آئی ہے اگر ہمارے بھاگ میں پتر سکھ ہوتا تمہیں اسی سال کا ہو گیا تھا ابھی تک نہیں ہو جاتا میرے گھر میں جو غصو منایا جا رہا ہے وہ میرے بھاگی کا نہیں تمہارے بھاگی کا ہے اور انہیں اندر سے پرشن ہوئی کم سے کم پہلا بھیکتی بھیلا نہیں تو ان کو لوگ دربھاگی سالی مانتے تھے کہ تمہارے دربھاگی سے اندھا بیچہ ہوا ہے اور کہا کہ تم یہاں بیٹھی وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ناران یہ جیون جینے کی ڈھنگ ہے آپ کسی کو سممان دوگے تو اس کی پرشنطہ آپ کو دعا دے گی یہ نہیں کہ تمہارے بھاگی تم جب سے آئے سب 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 آرے گھر کا بیابار چوپٹ ہو گیا آپ پرشنطہ کی جیے ہم تمہارے کئی بار دیکھتے بڑا آس چری لگتا ہے مجھے کئی بار ہماری مات ہیں بھوجن کرا رہی ہوتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ بھوجن کس نے بنایا ہے تو ماں پوچھتی ہے کیسا ہے تو میں کہتا ہوں بہت سوادو بنا ہے تو ماں ہنس کر بولتی سوڑا نمک زیادہ ہے تو کہتی بیلی نے ڈال دیا ہوگا نمک بیلی نے ڈال دیا اور بھوجن تم نے سوادو بنایا کمال کی بات ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں سب کا سرے ہم کو ملے اور جتنے غلط کام ہو رہے ہیں سامنے والے کو ملے اری نارین کبھی اس کو جینا سیکھو غلط ہوا وہ ہم سے ہوا ہے اور جو اچھائی ہوئی ہے اس سے سامنے والے سے ہوئی ہے ام ماتاؤں کو کہتے ہیں کہ آپ بہو کے کبچ بنو اگر کوئی بہو سے کام بگڑ گیا ہو اور پوچھے کس نے بگاڑا ہے تو تم ہمت نہیں پڑے گی تمہیں ڈاٹ نہیں اور بعد میں بہو کو لگے گا کی ماں میری کبچ ہے ماں ماں کیوں رہتی ہے کیونکہ ماں کبچ بن کر کھڑی رہتی ہے اور ساس ماں اس لیے نہیں بن پاتی ہے کہ کبھی کبچ نہیں بنتی ہے کبھی کبچ بنے بچوں کو کبچ نہیں بنانا چاہیے اپنا کی گلتی ہو تب بچوں کے اوپر ڈال دو کوئی تمہیں فانسی کی سجا دینے والا نہیں ہے ارے اپنے جیون میں سکرتی تو اس کی یہ کرشن درشن ہے نند بابا سممان دے رہے ہیں روحنی کو عمر میں روحنی بہت کم تھی کند تب بھی پرنام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارے بھاگی سے ہمارے گھر میں کرشن آیا ہے ہمارے بھاگی میں تو یہ تھا ہی نہیں آج اس سو بھی تمہارے بھاگی کی کارن منایا جا رہا ہے میرے جیون کا یہ سو بھاگی نہیں تھا یہ کیول آپ کی کارن مہراج ماں نے سنا تو تورت کھڑی ہو گئی اور جیسی تھی ویسی چل پڑی اور جب روہنی کو آتا ہوا دیکھا یہ صدا مہیا نے تو روہنی کو ردے سے لگا لیا گود میں بالک لے لیا ان کے اور کہا کہ بہن بہت دیر کے بھائی آگ آئی کین تو آگئی تو بہت اچھا لگا یہ تمہارا ہی گھر ہے اس سو بھی آپ کا ہے اور بالک کو لے جا کر سری کرشن کے پالنے میں پہوڑا دیا جلدی جلدی میں دھیان نہیں رہا جدھر سری کرشن کے چرن تھے ادھر روہنی کے لال کا مکھ ہو گیا ایک الٹے لٹا دیئے دونوں بالک کنیہ کو لگا کہ میرے ساتھ میں کوئی آیا ہے اور مراج اس نے اپنی ٹانگ چلائی جو ٹانگ داؤ دادا کی چھاتی میں لگی داؤ دادا نے مجبوطی سے کنیہ کے پہر کو پکڑ لیا اور آپ لوگ جانتے ہو جب چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو کہاں لے جاتے ہیں ارے تم سبن کے رہے بتا دو مکھ میں داؤ دادا نے چرن پکڑا کنیہ کا دونوں ہاتھ سے مجبوطی سے اور اپنی طرف پہر کھینج کر کے پہر کا ہنگوٹہ اپنے مکھ میں لیا اور جو چوسنا پرارم کیا تو سواد پرانا تھا لگا کی آگئے اور جو آنکھ کھول کر کے دیکھنا چاہا ابھی تک آنکھیں بند تھی تو کنیہ کی آنکھیں پہلے سے تیار تھی دونوں کی آنکھیں چار ہو گئیں اور دونوں چھوڑا کھل کھلا کے ہنس پڑے داؤ دادا نے ابھی تک آنکھیں اس لئے نہیں کھولی تھی ہمارے رسک جن مانتے ہیں باوری وے آنکھیاں جری جائیں جو سانورو چھوڑ نیہ رہے گھو جب تک کوئی دیکھنے لائک نہ آئے تو کس کے لئے آنکھیں کھولی جائیں اپنا آراد اپنا پیارا سامنے کھڑا ہو تو آنکھیں کھولی جائیں رسک جن تو یہ کہتے ہیں کہ جیوہا سے دوسروں نام کڑ ہے جیوہا کار ہلا ہل بوروں اگر جیوہا سے دوسرا نام اپنے پریتم کا چھوڑ کر آ جائے تو جیوہا کو کٹ کر جہل بے بور دو آج جب ان کو لگا کہ ہمارا پیارا پرمات آگیا ہے تو نیہارا دونوں بالک ہنسے اور کھل کھلا کر ہنسے تو دونوں مئیہ دوڑ کر گئیں داؤ دادا کو آج تک روہنی نے ہستے نہیں سنا تھا دوڑ کے گئیں کہ چھوڑا ہنس کیوں رہا ہے اور دیکھا کہ ہنسی نہیں رہا ہے دونوں آنکھیں کھلی ہیں تو روہنی مئیہ پھر دب بنارسی ساری پہن کر اور کنٹھا دھارن کر آوشن دھارن کر کھوب ناچ رہی ہیں آج برج سرو سمیت دھیمان ہم کو بابو جی ایک بات بہت اچھی لگی آپ کو سنا رہا ہوں پو پنڈی جی مہاراج کے موق سے سنی ہے کلکتہ میں ایک سیٹ تھے آپ جیسے ہی تو ہر رام نومی مہاراج بڑے دھوم دھام سے مناتے تھے اس میں کرونوں روپیہ کھرچا کرتے تھے ہر سال ایک دن میں پرشاد بانٹتے تھے سب گریبوں کو بھوجن کرانا دکشنا دینا اور اس سو ہوتا تھا تو خوب چھالتے تھے کئی سماج سے بھی سنسطھائیں ان کے پاس جا کر کہتی تھی بھابو جی اتنا روپیہ آپ اس میں خراب کرتے ہو گریبوں کو اسپطال میں دے دو جگیج بستیوں کو دے دو پڑھائی میں کام آئے گا وہ کہتے تھے میں کسی کو نہیں دوں گا میں تو اس سو ہی مناؤں گا پترکار بہت پیچھے پڑھتے تھے کبھی سکرتی نہیں دیتے تھے کہ دوسرا کچھ کروں گا سماج سنسطھائیں بہت آتی تھی کہ سیڑ جی بہت خرچہ کرتے تو ہم کو بھی کچھ دے دیں کبھی کسی کو نہ دیں اس ہی میں خرچہ کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ اس میں خرچہ کیوں کرتے ہو انہوں نے کہا کہ جب راجہ دیسرد جی مہاراج نے پتر اس منایا تھا اس میں کمی رہ گئی تھی اس کمی کو میں ہر سال پورا کرتا ہوں لوگوں کو گئے تو کسی نے پوچھا کہ کون سے ایسی کمی تھی جو تم ہر سال پوری کرتے ہو تو ہاتھ جوڑ کر کہ بولے کہ اس اس میں ایک ہی کمی تھی کہ میں نہیں تھا اس لئے میں اپنی حاجری لگا کر کہ اس سال بناتا ہوں اس کمی کو پوری کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا تو سچ مچ میں غصوں منائے جائیں تو اسی ڈھنگ سے اور ساستر کے ایک پرمپرہ ہے پربکال میں تیرت ستھان میں اور سیوگ پاتر کو دان دینے سے کئی گنا فل زیادہ بلتا ہے جو پربکال کا دان ہوتا وہ بسیش دان ہوتا ہے تیرت کا دان بھی بسیش دان ہوتا ہے ایسے ستھ پاتر کو دیا گیا بھی پات مرد دان بہت بسیش دان ہوتا ہے تو جب گھر میں سنتان اتپن ہوتی ہے چھوڑا اتپن ہوتا ہے تو گھر میں پرجا تیرت ہوتا ہے ساست کی درشتی سے اس کا نام پرجا تیرت ہے جب تک بالک بالک کی نالک چھے دن کریا نہ ہو تب تک سوتک نہیں لگتا ہے جیسے کسی کے مر جانے کے بعد بھی جب تک شریر کا سنسکار نہ ہو تب تک سوتک نہیں لگے گا جیسے اگنی سنسکار ہوا اسی سمیے سے گنا جائے سوتک ایسے ہی جب بالک کا نالک چھے دن کریا ہو جاتی تب سوتک لگتا ہے تو جب تک نالک چھے دن کریا نہ ہو تو خوب دان دینا چاہیے وہ دان بچے کے لئے اکشن ہوتا ہے اور ہمارے گرو جی تو ایک بہت بڑی بات کہتے تھے بولے کی پرسند ہو کر کچھ بھی تو سنائے اور آپ پر 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 سن رہے تو کچھ اپہار دیں آپ کو بابا ہمارے خوب سب کو دیئے ایسا لگتا تھا جیسے گلی گلی میں لکشمی کریڑا کر رہی ہے راجن وہاں لکشمی کر رہی تھی